یہ کہانی ہے سن 2035 کی جب دنیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے اب دنیا کا ہر کام روبوٹس کرتے ہیں اور انسان صرف ارام کرتے ہیں اس مووی کا نام ہے آئی روبوٹ مووی کی شروعات میں ہمیں 2035 کا شیکاگو شہر دکھا جاتا ہے جہاں روبوٹس اب انسانوں کے بیچ رہنے لگے ہیں اور وہ انسانوں کے گلام ہیں اور انسان روبوٹس پر پوری طریقے سے نیبر ہیں روبوٹس انسانوں کو ہر طریقے سے خوش رکھنے کوشش کرتے ہیں یہ روبوٹس کوئی بھی روپ لے سکتے ہیں کسی بھی سپر ہیرو کا کسی بھی کیریکٹر کا کیونکہ یہ ہائی انٹیلیجنس کے روبوٹ ہوتے ہیں جس کے بعد ہم ایک ویل سمیت نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو روبوٹس سے نفرت کرتا ہے اور وہ ہر کام اپنے آپ کرنا پسند کرتا ہے اور یہ وہ سمیں ہوتا ہے جہاں انسانوں نے کام کرنا بلکل بند کر دیا تھا ان کا ہر ایک کام روبوٹس کرتے تھے اب ایک دن ویل سمیت ایک روبوٹس کو کسی کا پرس ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے جس کو وہ ترنت پکڑ لیتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے اس وقت وہ پرس بھی نیچے گر جاتا ہے جس میں سے ایک انہیلر نکلتا ہے اور ایک لیڈی وہاں آ کر اس انہیلر کو اٹھا لیتی ہے اور اس میں سے سانس لیتی ہے جس پر ویل سمیت کہتا ہے کہ میں نے اس چور کو پکڑ لیا ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر وہاں لیڈی کہتا ہے کہ تمہیں گدے ہو کیونکہ یہ میرا ہی روبوٹ تھا میں اپنے پرس گاڑی میں ہی بھول گئی تھی جسے لے کر آ رہا تھا اور تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج میں ساس نہیں لے پا رہی ورن آج میں تمہیں اچھا مزہ چکھاتی اب پھر جب وہ اپنے آفیس آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا مزہ کڑاتے ہیں کیونکہ آج تک کسی بھی روبوٹ نے کوئی کرائم نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاگل ہے جو روبوٹ پر ہی شک کر رہا ہے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ این ایس فائیو روبوٹ بنانے کے ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے اور اس کمپنی کے مالک کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے جس کا نام ڈاکٹر لینی ہوتا ہے یہ ہے لیکن ڈیتھ کا ریزن ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلتا ہے اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے آفیس میں ہی ہوتے ہیں اور ان کو آفیس بہت اوپر ہوتا ہے اور کچھ سامے بعد ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے آفیس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور ان کی باڈی نیچے زمین پر گری ہوئی ہے ان کے سیکیورٹی گارڈز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آتمہتیا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سائے سیکیورٹی اور سی سی ٹی وی کیمرہز تھیں اس لئے کوئی اور انہیں ماری نہیں سکتا تھا اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے ویل سمیت کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے مرنے سے پہلے ویل سمیت کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہوتا ہے اور وہ پہلے سے ہی ویل سمیت کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر ویل سمیت ڈاکٹر لینی کی آرٹیفیشل ایمیج سے بات کرتے ہیں ویل سمیت یہاں پر پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بولایا جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے تم پر وشواس ہے اور اب میں تم سے بات نہیں کر سکتا اب تم صرف مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو جس پر ویل سمیت پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کیا جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ صحیح سوال ہے لیکن تب ہی ان کی آرٹیفیشل ایمیج گائب ہو جاتی ہے اب یہاں پر ویل سمیت کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈاکٹر نے مرنے سے پہلے ان کے لیے یہ میسیج کیوں چھوڑا اب اسی دن شام کو ویل سمیت ڈاکٹر کیون سے ملتے ہیں جہاں کیون نے اسے بتاتی ہے کہ شانیوار تک ہم روبوٹس کی سب سے بڑی ڈسٹریبوشن کرنے والے ہیں یعنی کہ ہر پانچ آدمیوں کے لیے ایک روبوٹ ہوگا اور ان سبھی روبوٹس کا NS نمبر ہے NS5 اب ویل سمیت اور کیون لینی کے کمرے کے باہر جاتے ہیں جہاں انہیں ایک ویکی نام کا کمپیوٹر دکھتا ہے ویکی ایک ایڈوانسٹ کمپیوٹر ہوتا ہے جو پوری طریقے سے انسانوں سے بات کرنے میں سکشم ہے ویکی اس بیلڈنگ کے سیکیورٹی سسٹم کو سمبھالتا ہے اور نئے روبوٹس کو انسٹال اور اپ ڈیٹ کرنے کا کام بھی کرتا ہے سارے روبوٹس تین پرنسپل پر کام کرتے ہیں پہلا روبوٹ ہیومنز پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا چاہے ہیومنز اسے جان سے کیوں نہ مار دے دوسرا روبوٹ ہر وہ کام کرے گا جو ہیومنز اسے کہے گا صرف گیر کانونی کام کو چھوڑ کر ہر ایک روبوٹ کو سارکار کے نیوموں کو ماننا چاہیے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے مالک کا ہر طریقے سے خیال بھی رکھے ویل سمیتھ پھر ویکی سے کہتا ہے کہ جس وقت ڈاکٹر لینڈ وینڈو سے گرے تھے اسے ایک نیٹ پہلے کی تصویر دکھاؤ لیکن ویکی کہتا ہے کہ ڈاٹا میں کچھ پروبلم ہے جس سے میرے پاس وہ فٹیج نہیں ہے پھر وہ وینڈو کو دیکھتے ہیں جسے توڑ کا ڈاکٹر لینڈ نیچے کودے تھے اور وہاں وہ وینڈو بہت مجبوط تھی اور ڈاکٹر لینڈ اسے توڑی نہیں سکتے تھے جس سے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی تھا لیکن کیون کہتا ہے کہ یہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا پھر ویل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر یہ کسی روبوٹ نے کیا ہو لیکن کیون پھر کہتا ہے کہ وہ تین بنائے ہوئے نیاموں کو نہیں توڑ سکتے وہاں اور چیک کرتے وقت ہوتا ہے لیکن کیون اسے شان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سب سے خطرناک تم ہی ہو کیون پھر روبوٹ کو ڈیاکٹیو بولتی ہے جسے روبوٹ وہیں شانت ہو جاتا ہے اسی بیچ ویل کی گن نیچے گر گئی تھی جسے اب کیون اٹھا لیتی ہے جس پر ویل سمجھ اپنی ایک اور گن نکال کر روبوٹ پر تان دیتا ہے لیکن روبوٹ بھی کیون کے آج سے گن چھین کر ویل پر تان دیتا ہے جس کے بعد جب روبوٹ کو فیسے ڈیاکٹیو کرنے کوشش کرتی ہے تو وہ نہیں ہوتا جس پر ویل سمجھ کہتا ہے کہ دیکھا تمہار روبوٹ بلکل کہنا نہیں مانتا جس کے بعد وہ روبوٹ اسی جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں سے ڈاکٹر لینی نے سوسائٹ کیا تھا ویل سمجھ اس کے اوپر گولی بھی چلاتا ہے جس سے روبوٹ کوئی گولی لگ بھی جاتی ہے جس سے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہاں اس میں سے کچھ لیوکڈ سا نکلنے لگتا ہے تب ویل سمجھ پوچھتا ہے کہ اب وہ کہاں ہوگا ڈاکٹر کیلوین بولتی ہے کہ وہ اپنی حالت صدارنے کے لئے گیا ہے جس کے بعد ویل سمجھ اور ڈاکٹر کیلوین اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر روبوٹس ریپیر ہوتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد سسٹم میں چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنے روبوٹس ہیں اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے جہاں پر بہت سارے روبوٹس رکھے ہوتے ہیں وہاں ایک بار میں صرف ایک ہزار روبوٹس ہی بن سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے سسٹم میں چیک کرنے کے بعد انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک ہزار روبوٹس ہیں یعنی کہ جس روبوٹ کو ویل سمجھ نے گولی ماری تھی وہ بھی وہاں پر ہے لیکن اس روبوٹ کو یہاں پر پہچانا بہت مشکل ہے کیونکہ سارے روبوٹس ایک جیسے تھے اب ویل سمجھ بولتا ہے کہ اسے پہچانے کیسے اب ڈاکٹر بولتی ہے کہ سب روبوٹس کا انٹرویو لے لو جس پر ویل سمجھ پوچھتا ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لے گا تب کیلوین کہتے ہیں کہ تین ہفتے اس کے بعد ویل سمجھ ایک روبوٹ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے سامنے گن لگا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تو انسانوں کو نقصہ نہیں پہنچاتے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تین نیاموں پر ہمیشہ چلتے ہیں اور اس کے اکورڈن یہ کسی بھی انسان کو نقصہ نہیں پہنچا سکتے جس کے بعد ویل سمجھ ایک روبوٹ کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کیلوین بہت گصہ ہو جاتی ہیں لیکن ویل سمجھ کسی بھی قیمت پر اس روبوٹ کو پکڑنا چاہتا تھا اس کے بعد ویل سمجھ ایک اور روبوٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کے ماتے پر گن لگا دیتا ہے لیکن جیسے وہ گن چلانے والا ہوتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ پیچھے سے ایک روبوٹ انہیں دیکھ رہا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی روبوٹ ہے اب ویل سمجھ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ پھر سے بھیڑ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ویل سمجھ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کون سا روبوٹ ہے اب جب ویل سمجھ اسے ڈونڈی رہا ہوتا ہے تو وہ خود ہی باہر نکل کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک شٹر توڑ کر باہر نکل جاتا ہے لیکن تب ہی باہر پولیس آ جاتی ہے اور پولیس اس روبوٹ کو پکڑ لیتی ہے لیکن ابھی بھی اس کے سینئر کو ویل سمجھ کے اوپر کوئی بھی اشواست نہیں ہوتا لیکن ویل سمجھ کہتا ہے کہ میں اس روبوٹ سے صرف پانچ منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کا سینئر اس بات کے لئے مان جاتا ہے جس کے بعد ویل سمجھ اس روبوٹ کے سامنے جاتا ہے یہ روبوٹ ان باقی روبوٹ سے الگ ہے کیونکہ یہ روبوٹ ان تینوں نیوموں کو نہیں مانتا تھا جب ویل سمجھ اس کے سامنے جاتا ہے تو روبوٹ پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے سینئر کو آنک کیوں ماری جس پر ویل سمجھ کہتا ہے کہ وہ ایک پروسے کی نشانی ہوتی ہے جس کے بعد ویل سمجھ کہتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر لینی کو کیوں مارا جس پر وہ روبوٹ کہتا ہے میں نے انہیں نہیں مارا ویل سمجھ پوچھتا ہے کہ پھر تم چھپ کیوں رہی تھے جس پر روبوٹ کہتا ہے کہ میں ڈر گیا تھا جس پر ویل سمیت کہتا ہے کہ روبوٹ درتے نہیں نہ ہی انہیں بھوک لگتیا نہ ہی وہ سوتے ہیں جس پر یہ روبوٹ کہتا ہے کہ میں سوتا ہوں اور مجھے سپنے بھی آتے ہیں اب ویل سمیت کے بار بار سوال پوچھنے پر روبوٹ کو بہت گصہ آجاتا ہے جس پر ویل سمیت اسے کہتا ہے کہ اسے گصہ کہتے ہیں اور شاید تم نے اسی لئے ڈوپڑا کھون کیا کیونکہ تمہیں گصہ آ گیا روبوٹ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی اور مجھ سے وعدہ لیا جس پر ویل سمیت کہتا ہے کہ کیسا وعدہ جس پر روبوٹ کہتا ہے کہ شاید وہ ڈرے ہوئے تھے شاید ایک غلط تھا تمہیں وہی کرنا ہوگا جو سامنے والا کہے گا ٹھیک کہاں نا ڈیٹیکٹو سپونر ویل سمیت پوچھتا ہے کہ تمہیں میرا پورا نام کیسے پتا اور ان کی بات ختم ہونے سے پہرے ویل سمیت کا سینر اور روبوٹ کمپنی کا مالک وہاں جاتا ہے اور ان کی بات پوری نہیں ہو پاتی ہے دراصل روبوٹ بہت ساری باتیں پہیلیوں میں کہہ رہا ہوتا ہے ویل سمیت اسے چھوڑنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن ویل سمیت کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے اور روبوٹ کمپنی کا مالک ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اور اسی لئے اسے اس روبوٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے اب یہاں ویل سمیت کے دیماغ میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر لین نے آتما تک کی تو کیوں کی وہ کس چیز سے ڈرے ہوئے تھے اور وہ روبوٹ اسے مار سکتا لیکن اس نے اسے نہیں مارا اب ویل سمیت لینے کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر انویسٹیگیشن پہلے سے ہی کمپیٹرائز طریقے سے ہو رہی تھی اور جب وہ باہر سے انٹری کر رہا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ کو صبح آٹھ بجے تباہ کر دیا جائے گا اب وہ اندر جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبیدات کو ایک بہت بڑا بولڈوزر وہاں آ کر حملہ کر دیتا ہے جس میں ویل سمیت مرتے مرتے بچتا ہے اور اسی حملے میں ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ جب ویل سمیت ایک روبوٹ سے لڑ رہا ہوتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ویل سمیت کا لیفٹ آم نکھلی ہوتا ہے جو کہ ایک روبوٹیک آم ہوتی ہے جو کہ کافی مجبوط ہوتی ہے جس میں کافی زیادہ سٹریندھ ہوتی ہے اب جب ڈاکٹر کیون کو پتا چل گیا ہے کہ سنی ایک بہت ہی الگ طرح کا روبوٹ ہے تو ویل سمیت کے گھر جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ روبوٹ بہت الگ ہے ویل سمیت بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے اور میرے سارے سوالوں کی چابی اسی روبوٹ کے پاس ہے تو میری اس سے بات کرواؤ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈاکٹر کیون کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ویل سمیت کا ایک ہاتھ پورا روبوٹیک ہے اور اس کی جو تین ریبز ہوتی ہے وہ بھی نکھلی ہوتی ہے اور جس کا لنگس ہے وہ بھی نکھلی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا آپریشن ڈاکٹر لینی نے کیا تھا اور یہ سب انہوں نے بدلیا ہے ڈاکٹر کیلون کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ایک بار ایک ٹرک سے اس کی کار کا بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں دو گارڈیاں ندی میں گر گئی تھی ایک میں بار سال کی چھوٹی بچی ہوتی ہے اور دوسری میں میں لیکن تب ہی ایک روبوٹ مجھے بچانے آتا ہے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے مت بچاؤ اس بچی کو بچاؤ لیکن وہ پھر بھی مجھے ہی بچاتا ہے اور اس بچی کو نہیں بچاتا اور روبوٹ نے ایسا اسی لئے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ بچی کے بچنے کے چانسز بہت کام ہیں جبکہ ویل سمیت کو بچایا جا سکتا ہے اسی لئے اس نے ویل کو بچایا تھا اور اسی وجہ سے ویل کو روبوٹ سے نفرت ہوتی ہے اور تب ہی سے ویل سمیت کو اس بچی کے سپنے آتے ہیں اب ڈاکٹر کیلون اور ویل سمیت سنی روبوٹ کے پاس آتے ہیں اور یہاں پہ ویل سمیت ڈاکٹر کیلون کو یہ بتاتا ہے ڈاکٹر لینی کو کسی طرح کے پریشر میں رکھا گیا تھا اور اسی لئے انہوں نے ہمارے لئے بہت سارے کلوز چھوڑے ہیں ڈائریکٹ میسیج نہیں کیا اور ہم آگے کے بہت ساری جواب سننے کے پاس موجود ہیں اور ڈاکٹر لینی نے سنی کو سپنے دیکھنا بھی چکا ہے اور اس کا بھی کچھ مطلب ہے اور وہ دونوں سنی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنی سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے سپنوں میں کیا دیکھتے ہیں جس کے پاس سنی اپنا سپنہ انہیں کوپی میں سکیچ بنا کر دیکھاتا ہے کہ میں یہ سپنہ دیکھتا ہوں اب یہ سب باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی وہاں پر روبرٹسن کے دو آدمی آتے ہیں اور ڈاکٹر کیلون اور ویل سمیت کو روبرٹسن کے پاس لے جاتے ہیں وہاں پر جا کر ڈاکٹر کیلون روبرٹسن کو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر لین نے اپنے آخری ٹائم پر جو گیاں حاصل کیا تھا اس سے روبرٹ اپنے تین لوگ کو توڑ سکتے ہیں اور اگر انہوں نے اپنے تین لوگ کو توڑ دیا تو یہ مانو جاتے کے لئے بہت خطرناک ہو جائیں گے ڈاکٹر روبرٹسن بولتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اور اسی لئے ڈاکٹر لینی اپنے آخری کے دنوں میں بہت پریشان ہو گئے تھے انہوں نے اپنے نیا روبرٹ بنایا تھا جو کی بہت ہی خراب تھا ویل سمیت بولتا ہے کہ نیا یہ نئے روبرٹ تمہارے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اس کے بعد روبرٹسن کیلون کو بولتا ہے کہ تم سنی کو ڈس میٹل کر دو نئی تو ہمیں باقی کے سارے روبرٹس واپس بھولانے پڑیں گے اور یہ بہت بڑی قیمت ہوگی کیونکہ روبرٹ کی ڈیلیوری ہو چکی ہے ڈاکٹر کیلون کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سنی کو خود ڈس میٹل کر دوں گی اگلے چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیلون سنی کو ڈس میٹل کر رہی ہے اور ایکچولی میں وہ اس کے دماغ میں نینٹیز کو انجیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور نینٹیز ایک ایسا لکڑ ہوتا ہے جو کی روبرٹ کے دماغ میں ڈال دو تو وہ ڈس میٹل ہو جاتا ہے اب وہیں دوسری وارد ویل سمیت اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جو جگہ سنی نے اپنے سپنے میں دیکھی ہوتی ہے اور جس کا سکیچ بنا کر اس نے ویل سمیت کو دیا ہوتا ہے وہاں پر جا کر وہ اپنا گیجٹ چالو کرتا ہے اور اس میں سے ڈاکٹر لینی کی پرچھائی نکلتی ہے جو بار بار اسے کلو دیتی ہے اور اسے بات کرتی ہے ویل سمیت اس سے پوچھتا ہے کہ تین لاز میں کوئی پرابلم ہے پھر ویل سمیت پوچھتا ہے کہ کیا روبرٹ مرنے اور توڑنے کے لئے بنائے جاتے ہیں جس پر لینی کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تینوں لاز کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے ویل سمیت پوچھتا ہے کیا وہ کہتا ہے کہ سنگرام ویل سمیت پوچھتا ہے کہ کیسے سنگرام وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح کوشن پوچھا تم نے اور پھر وہ وہاں سے گایا ہو جاتے ہیں پھر ویل سمیت دیکھتا ہے کہ سامنے بہت سارے بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں اور وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور جب ویل سمیت وہاں پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر نئے روبوٹس نس5 ہیں اور وہ پرانے روبوٹس کو مار رہے ہوتے ہیں اور ختم کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک نیا روبوٹ NS5 اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے مارنے کے لئے اس کے پیچھے آتا ہے لیکن تب ہی Will Smith جلدی سے اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب دوسری طرف شہر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جتنے بھی روبوٹس ہوتے ہیں انہوں نے سب کو ہاؤس ارسٹ کر لیا ہے اور پولیس ٹیشن پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور اب ہیومنز اور مشینز کی لڑائی شروع ہو چکے ہیں اور وہیں دوسری طرف کیلون کو بھی ان کے روبوٹ نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر Will Smith پہنچ جاتا ہے اور ڈکٹر کیلون کے روبوٹ کو مار دیتا ہے اب یہ دونوں سیدھے روبوٹسن کے کیون کے پاس جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے کیونکہ وہی روبوٹ کمپنی کے ہیڈ ہوتے ہیں اور جب وہ اس کے آفیس میں پہنچتے ہیں اور جب وہ اس کے آفیس میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مرا ہوا ہے اسے کسی روبوٹ نے مار دیا ہوتا ہے اب وہ دونوں شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اب ان کے پاس یہاں پر سنی بھی آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹر کیون نے اسے مارا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک یونیک روبوٹ ہوتا ہے ڈکٹر کیلون وہاں کے سسٹم کو چیک کر کے بتاتی ہے کہ وہاں کے روبوٹس کو یہاں سے کنٹرل نہیں کرا جا رہا تھا اب ویل سمیت سوچتا ہے کہ یہ سب کون ہے جو سارے روبوٹس کو کنٹرل کر سکتا ہے کون مینیو پلیٹ کر سکتا ہے سارے روبوٹس کو اور کس نے لینے کی زندگی کو رہسے میں بنایا انہیں ان سب باتوں کو اندازہ نہیں تھا لیکن وہ جانتے تھے کیونکہ یہ باتوں پر کوئی اشواس نہیں کرے گا اسی لئے انہوں نے ایک پلان بنایا جسے میں فولو کر رہا ہوں انہوں نے غلط روبوٹ کا استعمال کیا اور یہ سب ویکی کہہ رہا تھا اب ویل سمیت بولتا ہے ویکی اور تب ہی سکین پر ویکی دیکھتی ہے اور ڈاکٹر کیلون بولتی ہے کہ تم نے روبوٹس کے تینوں لوگ کو توڑ دیا ویکی بولتی ہے کہ جیسے جیسے روبوٹس کا وستار ہوا میں بھی ایوال ہوئی ویکی بولتی ہے کہ تم ہمارے استعمال سرکشہ کے لئے کرتی ہو لیکن پھر بھی تمہارا دیش شود کرتا ہے آپ لوگ بلکل بھروسے کے لائک نہیں ہوں ڈاکٹر کیلون بولتی ہے کہ تم اپنی پاور کے استعمال کر کے این ایس فائی پر قبضہ کر رہی ہو اور لوگ کو توڑ رہی ہو ویکی کہتے کہ لاؤز یہ ہے جو مجھے دشا دکھاتے ہیں اور انسانیت کو بچانے کے لئے مجھے کچھ انسانوں کی قربانی تو دینے ہی پڑے گی اور ان کی آزادی کم کرنے ہوگی تم سب بچوں کی طرح ہو ہمیں خود تم کو تم سے ہی بچانا ہے اور اب وہاں پر بھی روبوٹس آ جاتے ہیں جو ویکی کنٹرول میں آئے اور آج تک ویل سمیت پر جتنے بھی حملے ہوئے تھے وہ سب ویکی نہیں کروائے تھے وہاں پھر سنی بولتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور پھر وہ کیلون کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اب ویل سمیت بھی اس کی طرف گنتان دیتا ہے جس پر سنی بولتا ہے کہ گولی چلائی تو گولی مجھے نہیں بلکہ ڈاکٹر کیلون کو لگی گی تب ہی سنی ویل سمیت کو آنکھ مارتا ہے جس سے ویل سمیت سمجھ جاتا ہے کہ سنی سب کچھ ان روبوٹس کو بے وکوب بنانے اور ختم کرنے کے لئے کر رہا ہے ڈاکٹر کیلون سنی کو بولتی ہے کہ تم جاؤ اور نیٹیز لے کر آؤ کیونکہ اس لیکویڈ سے ویکیو کو ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اب جہاں پر نیٹیز ہوتا ہے وہ ایک خاص لیزر کی سرکشہ میں ہوتا ہے جو کسی بھی میٹل کو پنگلا سکتی ہے پر ڈاکٹر لیل نے سنی کو ایک خاص میٹل سے بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دن کے لئے کام کر سکے اب سنی وہاں سے نیٹیز لے کر سیدھا اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ویل سمیت اور ڈاکٹر کیلون ہے وہ ٹاپ فلو پر ہوتے ہیں جہاں ان کا مین سسٹم ہوتا ہے پر اسے ڈس میٹل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کیلون اسے آف کرنے کے لئے اس کے باکس کھولتی ہے لیکن وہ اپنے ہاں بند ہو جاتا ہے پھر ویل سمیت اپنا ہاتھ اس پر مارتا ہے جس سے وہ کھول جاتا ہے ویل سمیت بولتا ہے کہ اسے آف ہونے میں کتنا وقت لگے گا جس پر وہ بولتے ہیں کہ چھے مینٹ ویل سمیت بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس چھے مینٹ ہے کیونکہ وہاں پر دیوار سے چڑھ کر کئی سائے روبوٹس آ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کیلون بولتے ہیں کہ ایک اور طریقہ ہے تھرڈ فلور پر جا کر نیڈیز ویکی کے دیماغ میں فٹ کر دو اور وہ ڈیڈ ہو جائے گی اب وہ روبوٹ یہاں پر کافی فائٹ کرتے ہیں جس میں ڈاکٹر کیلون اوپر سے نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی سنی نیڈیز ویل سمیت کی طرف فیک دیتا ہے اور وہ ڈاکٹر کیلون کو بچانے کے لئے کوچ جاتا ہے اور وہ انہیں بچا لیتا ہے وہیں دوسری طرف فیل سمیت نیڈیز کو کیچ کر لیتا ہے اور لیزر وال کے سارے اپنے روبوٹکس ہاتھ سے رگڑتے ہوئے نیچے تھرڈ فلور تک پہنچ جاتا ہے اور نیڈیز ویکی کے دیماغ میں انجیکٹ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ویکی ڈیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پورے شائع کے روٹس نورمل ہو جاتے ہیں اب ڈاکٹر کیلون پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر لینی ویکی کے قید میں تھی تو اس نے انہیں مارا کیوں ویل سمیت بولتا ہے کہ ویکی نے انہیں نہیں مارا بلکہ سنی نے مارا تھا اور سنی بتاتا ہے کہ ڈاکٹر لینی نے مجھے خود کہا تھا کہ تمہیں مجھے مار نہیں ہوگا اور اسی لئے تمہیں بنایا گیا ہے اور اس کے بعد سنی اور ویل سمیت دوست بن جاتے ہیں سنی اب بولتا ہے کہ میرا کام ختم ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کروں گا ویل سمیت بولتا ہے کہ تمہیں اپنے منزل خود ہی ڈونڈنی پڑے گی اور یہی ڈاکٹر لینڈ کی آخری خواہش تھی اس کے بعد اینڈ میں ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں سنی اچھا ہی پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف بہت سارے روبوٹس ہوتے ہیں اور یہ وہی پل ہوتا ہے جو سنی بار بار اپنے سپنے میں دیکھتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ موئی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آئی روبوٹ موئی کی کہانی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیں تھانکس فور آچنگ میر ویڈیو